سڑکیں بنتی ہیں دوسرے دن ٹوٹ جاتی ہیں دوسرے دن ٹینڈر ہوتا ہے چوتھے دن کوئی اور پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے میں بھائی ان کو خوشخبری سناتا ہوں آپ ایک کام کریں قادر بھائی میں نے ایک فیصلہ کیا ایک بڑا بورڈ لگے گا تختی لگی گی اگر تاخیر کا شکار ہوا اور آپ کو کڈو نے مشکلات میں ڈالا تو ایک میسج ان کو کر دیجئے گا اور آپ کے دن میں کچھ اور آتا ہے تو آپ نہیں پہ ان کو میسج کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انسرٹینٹی کے اس ٹائم میں بھی پاکستان کے لیے کچھ اچھی پوزیٹیو اور بہت ہی زبردست خبریں ہیں خاص طور پر اس شعبے سے یہ خبر آئی ہے جس میں پاکستان کو جان بوجھ کر کئی دہائیوں تک پیچھے رکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی خبر جسے سننے کے بعد آپ سب لوگ بہت خوش ہونے والے ہیں کیونکہ یہ انیشیٹیو پاکستان میں پہلی بار اٹھایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے قوم کو خوش خبری بھی سنائی گئی ہے اس کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ کو بس اتنا بتا دوں کہ وزیراعظم عمران خان نے جس طرح سے اپنی تین سالہ کارکردگی عوام کے سامنے رکھی اس کے بعد انہوں نے اپنے وزراء کو بھی میدان میں اتارا ہے اور کہا گیا ہے کہ معاشی میدان سے لے کے دوسرے تمام شعبوں میں جو بھی اب تک اچیومنٹس ہیں وہ عوام کے سامنے رکھی جائیں اور وزراء بھی اپنی اپنی وزارت کی کارکردگی سے عوام کو آگاہ کریں اب آہستہ آہستہ باری باری سارے وزراء آپ کی عدالت میں آنے والے ہیں تو آج معیشت سے اس کا آغاز کیا گیا وزیر خزانہ شوقت ترین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک کمپریہنسیو ڈیٹیل پریس کانفرنس کی میں خود بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھا اور وہاں سے کچھ عداد و شمار بھی پتا چلے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد اب آہستہ آہستہ جو کہ دیگر وزراء بھی آنے والے ہیں تو آج میری ملاقات ہوئی وفاقی وزیر مراد سعید صاحب سے تو ان سے میں نے ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو کیا یہ جاننے کی کوشش کی کہ الزامہ تو بہت لگتے ہیں کہ صاحب کا حکومت نے یہ کیا یہ کیا آپ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا تین سالہ کارکردگی میں آپ دوسری حکومتوں سے کس طرح مختلف تھے وہ سوالات جو آپ جاننا چاہتے تھے وہ سارے سوال میں نے ان سے پوچھے خاص طور پر یہ ٹول ٹیکس میں آئے روز ہونے والا اضافہ پھر سڑکوں کا جال اور بہت کچھ بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہاں پر ہیں وہ سڑکیں اور کہاں پر بنائی جارہی ہیں اور ٹول ٹیکس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے یہ سارے سوالات میں نے ان سے پوچھے اور بڑے میگا پروجیکٹس ملک بھر میں کہاں کہاں جارہی ہیں وہ ویلاغ میں کل اپلوڈ کروں گا کیونکہ طویل دورانیہ کا ہے تو اس کو ایڈیٹنگ میں ٹائم لگے اور میں آپ کو کل دکھاؤں گا لیکن اس ویلاغ میں ایک بہت ہی زبردست اور بڑی خبر بتائی ہے مراد سعید نے وہ آپ کے جاننے کے لیے ہے اور میں خود اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ اگر یہ نظام پاکستان میں آئے تو اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ پاکستان کو ضرور ہوگا انہوں نے کیا یہ خوشخبری قوم کو سنائی ہے وہ میں کچھ ہی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اس خبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو میرے خود کے دل کے بڑا قریب ہے اور میں اپنے ہاتھ دوسرے یا تیسرے ویلاغ میں اس کا ذکر کرتا ہوں میک ان پاکستان یا میڈ ان پاکستان کے حوالے سے آپ کو میں نے دو تین دن پہلے کے ویلاغ میں بتایا تھا کہ پاکستان نے موبائل فونز جو میڈ ان پاکستان موبائل فونز ہیں ان کی ایکسپورٹ شروع کر دیا ہے کیونکہ پاکستان میں اب مقامی سطح پر یہ موبائل فونز بننے لگے ہیں لیکن اچھی اور بہترین خبر اس میں سے جو سامنے آئی وہ یہ کہ پاکستان نے جتنے فون درامد کیے پچھلے سال میں اس سے زیادہ فون پاکستان میں پرڈیوز کر لیا ہے یعنی پاکستان میں بنا لیا ہے میڈ ان پاکستان برینڈ کے تحت یا میک ان پاکستان ویجن کے تحت پاکستان نے یہ کمال کیا ہے کیونکہ مقامی سطح پر بنائے جانے والے فونز کی تعداد درامد شدہ موبائل فونز سے زیادہ ہو گئی ہے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ دوہزار اٹھارہ تک پاکستان موبائل فونز کا دنیا کا ساتھویں بڑا امپورٹر مل تھا جو سب سے زیادہ موبائل فونز امپورٹ کرتا تھا دوسرے ملکوں سے لیکن اب پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو نہ صرف ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں بلکہ جتنے فون پاکستان میں ایک مالی سال کے دوران امپورٹ کیے گئے یا لائے گئے اس سے زیادہ تعداد میں مقامی سطح پر پاکستان میں بنا دئیے گئے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ 21 موبائل کمپنیاں اس وقت پاکستان میں لائسنس لے چکی ہیں یا اجازت نامیں لے چکی ہیں مقامی سطح پر موبائل فونز بنانے کے تو جو عداد و شمار حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے میں قوکلی آپ کو وہ بتا دیتا ہوں جنوری سے لے کے جولائی تک بیرون ملک سے منگوائے گئے موبائل فونز کی تعداد 8.9 ملین کے قریب تھی اور اسی دورانیے میں پاکستان نے مقامی سطح پر جو موبائل فونز تیار کیے ہیں ان کی تعداد 12.7 ملین ہے یعنی منگوائے کے فون 8.9 ملین اور مقامی سطح پر بنائے گئے فونز 12.7 ملین ہے یہ ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ ہے 21 موبائل فون کمپنیوں کا مقابلہ اس وقت پاکستان میں شروع ہو چکا ہے اور یہ 12.9 ملین موبائل فون جو بنائے گئے ہیں اب ان کو کہیں نہ کہیں ایکسپورٹ کرنا ہوگا اور یہی وہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان ایکسپورٹ کے معاملے میں آگے بڑھے آج وزیر خزانہ شوکترین جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنی معاشی ٹیم کے لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا اور ان ساری ٹیم کے ارکان کا صرف ایک ہی موٹف تھا اور وہ تھا ایکسپورٹ ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ اور اسی کے تحت پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا یہ ایک بہت زبردست خبر تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں لیکن بڑھتے ہیں اگلی اچھی خبر کی طرف آپ لوگوں نے بہت بار یہ دیکھا ملک بھر میں سڑکیں بنتی ہیں پھر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی کسی کو نہیں پتا یہ سڑک بنانے والا کون ہے اس کا ٹھیکے دار کون تھا حکومت کا جو افسر جو موٹی موٹی تنخائیں لیتا ہے وہ پروجیکٹ ڈریکٹر کون تھا کسی کو یہ بات پتا نہیں ہوتی اور سب لوگ گالیاں دیتے ہیں وزارت کے متعلقہ وزیر کو یا صبائی وزیر یا پھر جو وفاقی وزیر ہوتا اور وہی گالیاں کھاتا ہے یا حکومت کا جو بڑا ہوتا ہے اسی کو پڑتی ہیں گالیاں کہ دیکھو کیسی سڑک بنائی تباہ حال کر دیا لیکن یہاں پر پاکستان میں رواج یہ ہے ایک سڑک بناو ایسی بناو کہ وہ چھ مہینے بعد دوبارہ ٹوٹے پھر دوبارہ بناو پھر نیا ٹینڈر کرو پھر نئے پیسے لو اور اپنا اپنا منافع کماؤ تو یہ سارے کونٹریکٹرز اسی نظام کے تحت آگے بڑھتے ہیں مال بنانے کے چکر میں لیکن اب پہلی بار ملکی تاریخ میں پہلی بار یہ کام ہونے جا رہا ہے جو بہت بڑا کام ہے اس قوم کے اوپر ایک طرح سے احسان ہوگا اگر یہ کام ملک بھر میں نافذ العمل ہو گیا آج میری مراد سعید صاحب کے ساتھ بات بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا اس انٹرویو کا کمپلیٹ ڈیٹیلڈ حصہ آپ کل دیکھ سکیں گے لیکن آج کے ویلاغ میں انہوں نے یہ خوشحبری قوم کو سنائی ہے اور کہا ہے کہ آپ بتائیے اپنے ویلاغ میں لوگوں کو کہ پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جہاں جہاں پر ملک کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حصے میں کچھ سڑک بنے گی جو نئی سڑک جو بھی نیا پروجیکٹ بنے گا اس پر ایک بڑا بورڈ لگایا جائے گا اور اس بورڈ کے اوپر اس کا نام ہوگا اور ساتھ میں اس کا نمبر دیا گیا ہوگا اور عوام کے پاس یہ ایکسیس ہوگا یہ سہولت ہوگی کہ اگر کوئی سڑک اچھی بنی ہے تو عوام تعریف کرنا چاہے تو آپ فون کر کے اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ ویلڈن یار آپ نے بہت اچھا کام کیا لیکن اگر کسی ٹھیکے دار نے یا پروجیکٹ مینجر نے پیسے کھائے ہیں اور گھٹیا سڑک بنائی ہے جو بنانے کے کچھ ہی دیر بعد ٹوٹ پوٹ گئی ہے تو آپ لوگ اس کی اس سے بھی زیادہ تعریف کر سکتے ہیں موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہوگا بورڈ کے اوپر نمبر دیا گیا ہوگا اور آپ خوب تسلی سے اس کی کلاس لے سکتے ہیں تو یہ میرا خیال جو آنسریبل کرنے کا ایک معاملہ تھا کہ حکومتی افسران کو عوام کے سامنے جواب دے بنایا جائے گا ویسے تو حکومتی لوگ جواب دے ہوتے ہیں لیکن وہ افسران جو محکمے کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں یہ ذرا ان کا کلپ سنیے پھر باقی بات بات میں کرتے ہیں کوئی ایسا میکنزم ہو سکتا ہے کہ سڑکوں کی جو مرمت کرے یا سڑکوں کو جو بنائے وہ ٹھیکے دار کا وہاں پہ نام نمبر تفصیل ہر چیز لگے سڑکیں بنتی ہیں دوسرے دن ٹوٹ جاتی ہیں دوسرے دن ٹینڈر ہوتا ہے چوتھے دن کوئی اور پیسر لے کے بھاگ جاتا ہے کو خوشخبری سناتا ہوں آپ ایک کام کرے قادر بھائی میں نے ایک فیصلہ کیا اور ہمارے ابھی پروڈجنس کے بھی لگے بلکہ میں آپ کو دے بھی ریتونجن پروڈجنس کے اوپر لگا ہے آپ نے اگر دکھانے تو پلیز لوگوں کو دکھائیے گا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی سڑک بنی گی یا جہاں پہ مینٹینس کی ایکٹیوٹی ہوگی یا سڑک نہیں بنی گی یا مینٹینس کی ایکٹیوٹی ہوگی تو اگر گراؤنڈ بیکنگ اور اناغوریشن آپ نے کرنا ہے بے شک آپ کر لے لیکن ہر پروڈجٹ کے اوپر ایک بڑا بورڈ لگے گا تختی لگی گی ہم ٹھیکہ دار کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں ہم جی ایم کا بھی کریڈٹ دیتے ہیں ہم پروڈجٹ ڈائریکٹر کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں اب اس میں ہوگا کیا ان سب کے نام اور ان سب کے موبائل نمبر جو ہے وہ اس تختی کے اوپر ہوں گے آپ نے تعریف کرنی ہے تو ایک میسیج ان کو کر دیجئے گا اور آپ کے دن میں کچھ اور آتا ہے تو آپ نے بھی ان کو میسیج کر دینا ہے سڑک اچھی بنی ہے تو ٹھیکے دار بھگتے گا بوری بنی ہے تب بھی ٹھیکے دار بھگتے گا نہیں سب ٹھیکہ دار نہیں بھگتے گا وہ وہاں پہ جو جی ایم ہے اس سڑک کا اس سیکشن کا جو جی ایم ہے اس سیکشن کا جو پروجیٹ ڈائریکٹر اس پروجیٹ کا جو پروجیٹ ڈائریکٹر ہے آفیسر ہے نا گورنمنٹ کی تنخواہی دے لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو لوگ خلج تحسین پیش کریں ہم چاہتے ہیں کہ اگر بورا کام کیا ہے تو ان سے سوال بھی کریں تو یہ جمہورت ہے نا تو ہر پروجیٹ کے اوپر یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ابھی سے شروع ہو چکا ہے اور میں آپ کو بلکہ ابھی جو نئے پروجیٹس آ رہے ہیں آپ اس میں دیکھ بھی لیں گے بلکہ اگر آپ کو یہ خود ویسٹ کریں لوگوں کو بھی دعوت ہے کہ جو بھی نئے منٹرنس کا کام ہوگا جو بھی نئے پروجیٹ کا آغاز ہوگا ادھر بڑا بڑا لیکہ ہوگا کمپنی کونسی ہے کنٹریٹر کونسا ہے پروجیٹ کتنے کا ہے کب شروع ہونا تھا کب شروع ہوا کب کمپلیٹ ہونا تھا کب کمپلیٹ ہو رہا ہے اگر تاخیر کا شکار ہوا تو ان پروجیٹ ڈیریکٹرز کی نمبر ہوں گے ادھر اگر تاخیر کا شکار ہوا اور آپ کو کڈو نے مشکلات میں ڈالا تو ہمارے پروجیٹ ڈیریکٹر اور جی ایم کا موبائل نمبر وہاں پہ دستیاب ہوگا بلکہ صرف اس دن کے دستیاب نہیں ہوگا شاید اس کا ٹرانسفر ہو جائے تب اس کا نمبر دستیاب ہوگا تو آپ سوالو زیدر تعریف کرنا چاہے یا زیادہ تعریف کرنا چاہے تو آپ کے پاس وہ نمبر تو ہے نا یہ زبردست بات اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے آپ کے جاننے کے لیے وہ جو ٹول ٹیکس کی اوپر آپ پیسے دیتے ہیں وہ ہر سال کے بعد دس پرسنٹ کس طرح بڑھ جاتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہ سوال بھی میں نے ان سے پوچھا ہے اور ڈیٹیل جواب بھی انہوں نے دیا یہ کل آپ جان سکیں گے اور یقین مانیے مجھے خود اس سوال کے جواب کا اندازہ نہیں تھا جو جواب انہوں نے دیا ہے اور میں پھر سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ لوگ پھر تنقید کس طرح سے کرتے ہیں یہ بہت ایک جواب ہے جو کل آپ کو بتاؤں گا لیکن تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں افغانستان کی صورتحال کے اوپر آج فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے ایک بہت لمبی طویل پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پوری صورتحال کا احاطہ کیا اس کا لبے لباب یہ ہے کہ پاکستان افغانستان میں ہونے والے پیس پروسس کو ذمہ داری کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور ذمہ دارانہ طریقے سے ڈیل کر رہا ہے اب پوری دنیا کی یا عالمی کمیونٹی کی عالمی طاقتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیس پروسس میں پاکستان کا بھی ساتھ دیں اور آگے جو ہتھیار ڈالنے والا معاملہ ہے کہ افغان فوجیوں نے تربیت کہاں سے لی آج اس کا پول بھی انہوں نے کھول دیا لیکن پاکستان نے پیشکش کی تھی افغان فوج کو کہ پاکستان انہیں تربیت دینے کے لیے تیار ہے بھلے وقتوں کی بات ہے لیکن انہوں نے سوچا کہ نہیں ہم تربیت لیں گے بھارت سے جا کے تو بھارت نے اب تک جتنا بھی پیسہ خرچ کیا وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا انہوں نے افغان فوج کی ٹریننگ کی اور پھر فوج لڑی نہیں بھارتی فوج کے افسران بھی تربیت دینے کے لیے افغانستان آتے رہے اور اب یہ فوج کہاں پر گئی کیوں نہیں لڑی کس کے کہنے پر نہیں لڑی یہ اب کسی کو معلوم نہیں لیکن اس کا جواب وزیراعظم عمران خان نے کل کے اپنے خطاب میں دیا کہ کوئی بھی فوج کرپٹ کی عادت کے لیے نہیں لڑتی اگر اشرف غنی اور ان کے ساتھی کرپشن میں لتھڑے پڑے ہیں تو ان کے لیے فوج کیوں لڑتی تو یہ کسی نہ کسی حد تک ویلڈ بھی ہے اور ابھی تک فوج کے حوالے سے کوئی جامعے کوئی مفصل بیان افغان فوج کے حوالے سے نہیں آیا اور ساتھ میں یہ بھی کہ طالبان کے خوف میں مبتلا افغان فوجیوں نے پاکستان سے مدد کی اپیل بھی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ اس قسم کی صورتحال کے پیش نظر انہیں محفوظ راستہ دیں اگر وہ نکلنا چاہیں تو مطلب ان کو پتا تھا کہ انہیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے لیکن اس بارے میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی پھر سرحد کے اس پار صورتحال چونکہ واضح نہیں ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر کیسی حکومت بنتی ہے کس کی حکومت بنتی ہے انکلوسیف گورنمنٹ بنتی ہے یا نہیں انکلوسیف گورنمنٹ مطلب کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے نمائندگان کو ملا کر ایک ایسی گورنمنٹ بنائی جائے جو تمام شراکتداروں کو قابل قبول ہوگی اگر صرف طالبان ہی حکومت کرنا چاہیں گے تو شاید یہ بھی ممکن نہیں ہو سکے گا انہیں دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ ملانا ہوگا اور ایک بات یہ بھی واضح کی گی ہے کہ پاکستان غیر ملکیوں کے انخلاب میں جس سب تک ہو سکتا ہے وہ تعاون کر رہا ہے دڑا دڑ ویزے جاری کیے جا رہے ہیں فلائٹیں آ رہی ہیں کوئی سینکڑوں فلائٹ سب تک پاکستان کی طرف سے آپریٹ کی گئی ہیں کتنے لوگوں کو بارڈر کے ذریعے زمینی راستوں کے ذریعے منتقل کر دیا گیا ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پورے اسلام آباد کے ہوتلز ہیں وہ خالی کرا لیے گئے ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ جو ایویکویٹ ہونے والے لوگ ہوں گے ان کو نہ صرف آن ارائیول ویزا دیا جائے گا بلکہ اکیس دن کی پاکستان میں رہنے کی سہولت بھی دی جائے گی تو پاکستان کی ان سہولتوں کو اور ان کوششوں کو دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے لیکن ضرورت کے سمر کی ہے کہ پاکستان کی ان کوششوں کا نہ صرف برملہ عالمی سطح پر اعتراف کیا جائے بلکہ پاکستان کو ایک اتحادی ملک کی حیثیت سے دیکھا جائے اور جتنا تعاون ہو سکتا ہے اتنا پاکستان کے ساتھ کیا جائے تاکہ یہ جو افرا تفریقی سی صورتحال ہے اور افغانستان میں کیاوس کی صورتحال ہے اس کو ڈیل کیا جا سکے بکر پاکستان کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے امریکہ اپنی پوری کوشش کر چکا ہے اور ملک بھی چاہیں تو اپنا یہ شوق پورا کر لیں لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اسی لیے وزیراعظم آفیس کے فون کی گھنٹیاں ہر روز بج رہی ہیں اور کسی نہ کسی بڑے سربراہ کا فون وزیراعظم کو آ رہا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک یہ معاملہ حل ہوگا پاکستان میں بھی صورتحال تھوڑی سی گمبیر اس تناظر میں ہے کہ براہ راست اس کا اثر پاکستان کی معیشت کے اوپر پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کے اوپر اور پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے پڑ رہا ہے تو کب تک یہ جاری رہے گا اس کے اوپر سب کی نظریں اللہ کرے جلد معاملات بہتر ہو جائیں پاکستان کے لیے دھیرت دعائیں آج تک کے لیے اتنے اپنا بہت سا خیال لکھے گا خدا حافظ